آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ ایک مہیلہ کی خودکوشی سے جوڑا ہوا ہے دراصل آگرہ کے تاج گنج چھتر میں ایک مہیلہ نے آدمتیا کر لی آدمتیا مطلب کہ خودکوشی کر لی لیکن مرنے سے پہلے اس نے چار پنوں کا ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا جس میں اس نے اپنے بچے اپنے بھائی اپنی ماں اپنے بہن کے نام بہت کچھ لکھا لیکن ساتھ ہی میں لکھا اس نے نریندر موڈی کا نام بھی دیش کے پردار منطری نریندر موڈی جنہوں نے بات کی تھی اچھے دنوں کی کہ اچھے دن آنے والے ہیں ہر ریلی میں ایک نعرہ دیا جاتا تھا موڈی چی کہا کرتے تھے اچھے دن جنتا کہا کرتی تھی آنے والے ہیں یہ ایک نعرہ عام فہم ہوا تھا دوہزار چودہ کے چناؤ میں اور ایک نعرہ اور بھی دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا بہت ہو چکا نعری پروار اب کی بار موڈی سرکار یہ دو نعرہ مہیلہوں سے جڑے ہوئے تھے خاص طور سے دوہزار چودہ کے چناؤی کیمپین میں لیکن شکروار کو پچھلے شکروار کو مطلب کہ دو دن پہلے آگرہ کے تاجگنج چھتر کا ایک گاؤں ہے دھاندو پورا وہاں پر ایک مہیلہ تھی اس کا نام تھا ششی ششی نے آدمہتیہ کر لی اور آدمہتیہ کی وجہ تھی ایک چھوٹا سا لون جو کہ اس نے نہیں لیا تھا لون لیا تھا اس کے بھائی نے ششی کا بھائی تھا یوگیش یوگیش نے جو ہے لون لیا پیسٹھ ہزار روپے کا ایک موبائل لون پر لے لیا آج کل موبائل کی کمپنیاں فری میں موبائل بات رہی ہیں کہ جب چاہیں تب ای ایم آئی دیتے رہیں پیسٹھ ہزار روپے کا وہ موبائل لے لیا جس کے انہیں اسی ہزار روپے چکا نے تھے لون جو لیا گیا وہ ششی کے پتی کے نام پر لیا گیا موبائل جو لیا وہ ششی کے بھائی نے لیا ششی کے بھائی نے دو مہینے تک لون ادا کیا مطلب کہ دو مہینے تک اس کی ای ایم آئی ادا کی اس کے بعد اس نے دینے سے انکار کر دیا جس کو لے کر کے مہیلا جو ہے وہ دباؤ میں آ گئی اور سوسائیڈ کرنے کے لیے بتارو ہو گئی اور انہوں نے جا کر کے اپنے کچن میں ایک فانسی کے فندے پر خود کو لٹکا لیا چار پنے کا ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا گیا جس میں بہن بھائی سب کی کتھائیں لکھی گئی ہیں لیکن ساتھی میں لکھا گیا دیش کے پردان منطری نریندر موڈی کا نام بھی مہیلا نے موڈی جی کا ذکر کرتے ہوئے جو لکھا ہے اس انش کو ہم پڑھ کر کے بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں کیا لکھا یہ سوسائیڈ نوٹ کی آپ کوپی سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ہے لیکن ہم اس کو پڑھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ کیا اس نے لکھا تھا نریندر موڈی جی سے کس چیز کی بات کی ہے آخر مہیلا نے کیا نریندر موڈی کو اس کی موت کا ذمہ دار مانے جا سکتا ہے کیا ہم نریندر موڈی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہتیا کی جو وجہ ہے وہ پی ایم موڈی کے وہ اچھے دن ہیں مہیلا نے جو لکھا ہے وہ آپ سن لیجے پہلے وہ پڑھ کر کے بتا دیتے ہیں مہیلا نے لکھا موڈی جی کیا اچھے دن آ گئے ہیں موڈی جی کیا اچھے دن آ گئے ہیں لون لینے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ نے ٹریننگ سینٹر کھولے میں نے بھی خندولی سے آٹھ سو روپے دے کر ٹریننگ لی تھی خندولی ایک جگہ آگرہ کے پاس وہاں پر ٹریننگ سینٹر کھولا گیا تھا میں نے بھی خندولی سے آٹھ سو روپے دے کر ٹریننگ لی تھی کورس کے بعد سرٹیفیکٹ ملے گا جس سے لون مل جائے گا لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوا ہم جیسے لوگوں کو کوئی لون نہیں دیتا ہے یہ مہیلا کا دو چیزوں پر بڑا تنز ہے اگر آپ اس لیٹر کے اس آنش کو پڑھیں گے جس میں ایک تو اس نے کہا ہے کہ موڈی جی کیا اچھے دن آ گئے ہیں اچھے دن کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اچھے دن آئے کے نہیں آئے یہ آپ زیادہ بہتر بتائیے گا مہیلا نے موڈی جی سے پوچھا ہے کہ کیا اچھے دن آ گئے ہیں اور دوسری چیز اس نے کہی کہ ہم جیسے لوگوں کو مطلب کہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ لون نہیں مل پاتا ہے جبکہ دیش کا ہزاروں کرو روپیہ لوٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں ویجے مالیہ نیرہ موڈی اور محل چوکسی جیسے لوگ جن کو کم پروپرٹی پر زیادہ لون دے دی جاتے ہیں سرکاریں ان کی مدد کرتی ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کی سرکاریں ہوں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم عام فہم آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ سرکاریں پیسے دینے میں مدد کراتی ہیں بینک ان کو لون دے دیتے ہیں اور وہ لوگ بھارت چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں ہزاروں کرو روپیہ بڑی بڑی کمپنیز کا ماف کر دیا جاتا ہے لیکن غریب آج بھی لائن میں لگا ہوا ہے اس مہیلہ کے سوسائیڈ نوٹ کا یہ انش ہم سب کو ایک سیکھ دیتا ہے کہ دیش میں کس طرح کے حالہ چل رہے ہیں آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اور اس میں جا کر کے بتائیں کہ کیا اس مہیلہ کی ہتیا کے پیچھے ان اچھے دنوں کا وعدہ بھی ہے یا نہیں کیا اس اچھے دن کے وعدے کو اس مہیلہ کی آتمہتیا کا ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتا ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی رائے ضرور دیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ